اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سمجھ بینا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 5 فواد کے والد حضب معمول رات کو آنڈ وجہ آفیس سے آئے ایمن کے ساتھ کھانا کھایا اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے اور نیٹ پر اپنی شیئرز وغیرہ چک کرنے لگے ایمن کچھ پیکٹس لے کر بیٹھ پر بیٹھ گئی وغیر احمد نے لیپ ٹاپ پر نظر جمعے ہی ایمن سے بات کی کیا بات ہے آج کل تمہاری انجیو کی کوئی مصروفیت نظر نہیں آ رہی کیا عورتوں کے مسائل ختم ہو گئے ہیں ایمن سرسری سے لہجے میں بولے میرا اپنا دل نہیں لگتا اب ان کاموں میں عجیب سا دھورہ پن آ گیا ہے میرے اندر میری اپنی فرسٹریشن ختم ہوگی تو ہی دوسروں کے مسائل حل کروں گی وقار احمد نے لیپ ٹاپ چھوڑ کر ایمن کی طرف دیکھا یہ کون سے پیکٹس لے کر بیٹھی ہو کیا ہے ان میں ایمن پیکٹس کو ہاتھوں سے چھونے لگی ان میں فواد کے نئے سوٹ ہے جب میں فواد کے لیے وینہ کا ہاتھ مانگنے اپنے بھائی کے گھر گئی تھی تو میں نے پہلے ہی فواد کی منگنی کے لیے نئے سوٹس لے لیے تھے مجھے معلوم نہیں تھا کہ بھائی جان انکار کر دیں گے پتہ نہیں بھائی جان نے مجھ سے ایسا کیوں کہا انہوں نے وینہ کا رشتہ عارفین سے تیہ کر دیا ہے عارفین بھی تو ان کی بہن کا ہی بیٹا ہے حیصد میں بھی ہم دونوں بہنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے پھر ایسا کیوں وقار احمد اٹھ کر ایمن کے قریب بیٹھ گئے کیسی باتیں کر رہی ہوں صرف حیصد اور تعلق ہی سب کچھ نہیں ہوتا بیٹی کے معاملے میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے ایمن سر جھکائے رونے لگی میرا فواد یہاں ہوتا تو میں جیسے تیسے بھائی کو منا لیتی میں بھی اپنے بیٹے کے ارمان پورے کرتی کس قدر بزد تھا وہ وینہ کے رشتے کے لیے اور آج وینہ کسی اور کی ہو گئی ہے اگلے جمع وینہ اور عارفین کی منگنی ہے وقار احمد نے اس کے آنسو پوچھے تم اس طرح پریشان مت ہو خدا کو یہی منظور ہوگا میں ابھی مایوس نہیں ہوا انشاءاللہ ہمارا فواد ضرور واپس آئے گا اور ہم اس کے لیے وینہ سے بھی اچھی لڑکی ڈھونیں گے ایمن نے وقار احمد کے ملاتے رہے کہ ایک دن اس کا بیٹا واپس آئے گا اور وہ اپنے سارے ارمان پورے کرے گی وینہ اپنی ہونے والی ساس یعنی فپو کے ساتھ منگنی کے لیے شاپنگ میں مصروف تھی اس کی والدہ نے عزرہ کی بات رد نہ کی کہ وہ اپنی ہونے والی بہو کی خوشہ خود شاپنگ کرائے گی عزرہ اور وینہ نے پہلے بوتیک سے منگنی کا جوڑا لیا اور اس کے بعد وہ دونوں جویلری کے پاس چلی گئی وینہ کو کافی دیر لگی اپنے لیے سیٹ پسند کرنے میں اس نے سونے کا سیٹ اپنے گلے سے لگا کر دیکھا یہ کیسا لگ رہا ہے آنٹی مجھے تو یہی اچھا لگا ہے عزرہ نے مسکراتے ہوئے وینہ کی طرف دیکھا ہاں پیارے لگ رہا ہے یہی پیک کروا لیتے ہیں وینہ بہت خوش تھی فواد کو اس نے ایک کزن سے زیادہ کچھ نہیں مانا تھا عارفین سے بھی شادی کا فیصلہ اس کے والدین کا تھا اور وہ اس فیصلے پر خوش تھی عارفین اسلام آباد کے ایک ہوتل میں مینجر تھا ان دونوں ان دنوں وہ دو ہفتے کے لیے گھر آیا تھا منگنی کے بعد اسے واپس جانا تھا غزرہ اور وینہ کے گھروں میں منگنی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی تیاریوں میں ایک ہفتہ کیسے غزرہ پتا ہی نہ چلا منگنی کا دن آ پہنچا رات کا فنکشن تھا ایمن کے بھائی اعجاز اور بھابی سائمہ کے خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے مہمانوں کو آٹھ بجے کا وقت دیا گیا تھا ساڑھے آٹھ بجے کے قریب گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا وینہ بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ گئی مگر ابھی تک اس کے سسرال والے نہیں پہنچے تھے ایمن اور وقار احمد بھی ابھی تک اپنے گھر میں ہی تھے بیگم جلدی کرو ہم لیٹ ہو گئے ہیں بخار احمد گاڑی کی چابی گھوماتا ہوا گہراج کی طرف بڑھا ایمن تیار ہونے کے بعد اپنے بیڈروم سے نکلی تو اس نے اپنے بیڈروم کی لائٹ آف کر دی اور بیڈروم کا دروازہ بند کر کے کچن کی طرف بڑھی جہاں ملازم کام میں مصروف تھا وہ ملازم کو سمجھانے لگی بابا گھر کا خیال رکھنا رات کا فنکشن ہے ہمیں دیر ہو جائے گی جی بی بی جی آپ بے فکر رہیں ملازم نے کہا اسی دوران ایمن کے بیڈروم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی ایمن نے فوراں کمرے کی طرف دیکھا کمرے کی لائٹ آن ہوئی ایمن نے تاجب سے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی بیڈروم کی چابی کی طرف دیکھا چابی تو میرے پاس ہے تو اندر کوئی کس طرح جا سکتا ہے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اسے خشا ہوا کہ کوئی چور گھوسا گیا ہے وہ دوڑتی ہوئی وقار کے پاس گئی اس کی سانس پھول گئی کیا ہوا وقار ایمن نے پوچھا اندر ہمارے بیڈروم میں کوئی ہے ملازم ہوگا نہیں وہ تو کچن میں ہیں ایمن گھبرائی ہوئی بولی میں دیکھتا ہوں وقار ایمن نے گاڑی کا دروازہ بند کی اور کمرے کی طرف بڑھنے لگے ایمن نے اسے روک لیا تم نہ دیکھو کولیس کو فون کرو ریلیکس مجھے دیکھنی تو دو وقار ایمن بیڈروم تک گیا بیڈروم کا دروازہ باہر سے لوگ تھا اور کمرے کی لائٹس بھی آف تھی وقار ایمن نے سوالیں نظروں سے ایمن کی طرف دیکھا تو ایمن بلا تعمل بولی میں نے لائٹ آف کر کے دروازہ لوگ کر دیا تھا مگر جب میں ملازم سے بات کر رہی تھی تو اسی دوران کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کر دی میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس چلی گئی وقار ایمن چڑھ کر بولا کیسی اہمہ کو جیسی باتیں کرنے لگی ہو چابی تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ دروازہ کسی نے کھولا تھا ملازم وقار ایمن کے قریب آیا صاحب جی بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہے میں نے بھی دیکھا ہے چابی دو وقار ایمن نے ایمن سے چابی لی اور دروازہ کھول کر کمرے کی لائٹ آن کی ہر چیز اپنی جگہ سلیکے سے پڑی ہوئی تھی ایمن کی تسلی کے لیے اس نے نغدی اور زیور بھی چیک کیے سب کچھ پورا تھا اس نے تحمل سے ایمن کو سمجھایا کمرے سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی ہے اور اگر کوئی شخص کمرے سے بھاگتا تو مجھے بھی تو دکھائی دیتا تم نے کسی کو کمرے کے آس پاس یا کمرے سے نکلتے دیکھا ہے نہیں ایمن کھوئی کھوئی سی بولی پھر بھی ایک دفعہ میں اپنے محمے اور ملازم سارا گھر چک کر لیتے ہیں وقار احمد یہ کہہ کر ملازم کے ساتھ چھت پر چلا گیا اس نے چھت سے سڑک پر دور دور تک نظر دوڑائی اسے ایسی کوئی نشانی نہ ملی جس سے پتا چلے کہ گھر میں کوئی آیا ہوں وقار احمد اور ایمن ملازم کو گھر میں چھوڑ کر وینہ کی منگنی پر چلے گئے وینہ اپنے والدین کی کلوتی بیٹی تھی اس کی منگنی کی تقریب میں اس کے والدین نے کوئی قصر نہ چھوڑی تھی منگنی کا انقاد میریج ہال میں کیا گیا تھا میریج ہال خوبصورت انداز میں ڈیکروڈ کیا گیا تھا ہال کی آرائش و زبائش میں تازہ پھولوں کا استعمال کیا گیا تھا اس لئے فضا تازہ پھولوں کی خجبو سے مہک رہی تھی سب ہی مہمان پہنچ گئے تھے وینہ مگر وینہ کے سسرال والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے وینہ سجی ہوئی کرسی پر بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ایمن نے وینہ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی وینہ کو دیکھتے ہی فواد کے خیال نے اس کی آنکھیں بھر دی ازران نے ایمن کو دیکھا تو بہن کے دل کے جذبات کو بھاب گئی وہ اس کے قریب آئی اور اس کے شانوں پر باہن حائل کرتے ہوئے بولی اس کے پاس گئی وینہ کے ساتھ سوفے پر دونوں بہنیں بیٹھ گئی ازران نے ایمن کا ہاتھ وینہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور بہت پیار سے بولی آپ سمجھیں عارفین ہی آپ کا فواد ہے اور یہ آپ کی بہو ہے ایمن اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرانے لگی خدا تمہیں اور عارفین کو ہمیشہ خوش رکھے اس نے وینہ کے سر پر پیار کیا اور پھر ازران سے مخاطب ہوئی عارفین اور اس کے والد کہاں رہ گئے ہیں سب مہمان پہنچ گئے ہیں اور وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے بازار سے کچھ چیزیں لینی تھی انہیں بس وہی لیتے ہوں گے میری بات ہوئی ہے بس آ جائیں گے کچھ دیئے تک حضران نے بتایا تو ایمن ہس پڑی یہ معاملے ہی ایسے ہوتے ہیں این وقت تک ہر چیزیں بازار سے آتی رہتی ہے لڑکیوں نے ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا اور پاپ میوزک پر مہورکس ہو کے منگنی کی تقریب کو پرمزہ بنانے لگی خاندان کے سب لوگوں نے تالیہ بجانا شروع کر دی وہ سب ڈانس کرنے والے لڑکوں کے گر دائرے میں جمع ہو گئے اور تالیہ بجا بجا کر ان کی حسنہ افضائی کرنے لگے وینہ اپنی جگہ اکھیلی بیٹھی مسکرہ رہی تھی وہ دائرے کی صورت میں جمع لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی اسے لڑکوں کا ڈانس نظر نہیں آ رہا تھا اس نے فیروزی کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر نگینوں کا کام تھا اس نے لہنگے سے میچ کر کے نگینوں کا سیٹ پہنا ہوا تھا تالیہ بجاتے ہوئے لوگوں کے حجوم میں وینہ کو فواد دکھائی دیا جس نے بادامی رنگ کی شیروانی اور پیجامہ پہنا ہوا تھا شیروانی پر ذری کا کام تھا گویا کہ وہ دلہا کا لباس تھا وینہ کی سراسیمہ نظرے اس طرف ہی ٹھہر گئی فواد کا وہ سراپا وجود لوگوں میں اس سے اس طرح گزر گیا جیسے ہوا گویا وہ صرف وینہ کو ہی دکھائی دے رہا تھا لوگوں کے حجوم میں سے نکلا تو وہ زندہ انسان کی طرح آمادی وجود دکھائی دے رہا تھا سنسناہٹ کے جھٹکے سے وینہ کا پورا جسم تھر تھرا گیا وہ جو جو وینہ کے قریب آ رہا تھا اس کی تھر تھرہر بڑھ رہی تھی وہ وینہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وینہ بھی فواد کی طرف مبہود نظروں سے دیکھنے لگی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی فواد وینہ کے کامتے لبوں سے آواز ابری فواد کے چہرے پر تنہ اور آنکھوں میں نمی تھی غصہ و غم کے یقجہ تاثرات نے اس کی آنکھوں میں بہت کچھ لکھ دیا تھا فواد نے وینہ کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑ دی کیا سوچ رہی ہوں یہی نہ کہ میں زندہ ہو یا مردہ میں زندہ ہوں تمہاری خوشیوں میں تمہارے احساسات میں تمہارے دل میں مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے عارفین سے شادی کی تو میں اسے زندگی سے حضاد کر دوں گا وینہ کی ماں اس کے قریب آئی تو فواد کا وجود دھوئے میں تحلیل ہو کر ہوا میں بکھر گیا وینہ کی ماں چلہ اٹھی وینہ یہ دھوہ کیسا تھا تم ٹھیک تو ہو نا وینہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھورتی رہی پھر چکرا کر گل گئی وینہ کی والدہ سائمہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا چہرہ تھپ تپانے لگی وینہ آنکھیں کھولو کیا ہوا ہے وینہ نے آنکھیں کھولی تو ایک انجان سا خوف اس کی آنکھوں میں سرائیت کر گیا اس کی مطلع شنگاہ اپنے گرد جمع مہمانوں میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اے مینر ازرا اس کے قریب آئی کس کو ڈھونڈ رہی ہو فواد ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے میرے سامنے فواد کھڑا تھا فواد یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ہم نے تمہارے پاس تو کسی کو نہیں دیکھا وینہ اپنے ہاتھوں پر زور ڈالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے ازراک کے طرف دیکھا آنٹی میں سچ کہہ رہی ہو میں نے اپنے پورے ہوشہ حواس میں اسے دیکھا ہے اس نے بادامی رنگ کی ذریع کے کام کام والی شیروانی اور پیجامہ پہنا ہوا تھا مگر اس کا جسم ہوای تھا اس کا جسم ہوا کے حیولے کی طرح آپ لوگوں میں اسے گزر گیا تھا ایمن سٹ پٹا کے رہ گئی وہ وینہ کے قریب بیٹھ گئی اس نے اپنی آنسوں سے ڈبڑواتی آنکھوں سے وینہ کی طرف دیکھا اس کی شیروانی پر براؤن دھاگے کے ساتھ گولڈن تلے کا کام تھا اور بٹنز بھی گولڈن تھے جی آنٹی مگر آپ کو کیسے پتا کیا آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے وینہ نے حیرت میں دوبے ہوئے لہجے میں پوچھا ایمن کی آنکھوں میں رکھے ہوئے آنسوں اس کے رخ ساروں پر جھلک پڑے میں نے اسے نہیں دیکھا مگر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ اس کا جسم ہوای تھا شور سنکر وقار احمد میں وہاں آ گئے کیا بات ہے ایمن وقار کی طرف لپکی میں نے کہا تھا نا کہ میرا فواد ضرور آئے گا ہمارے بیڈروم میں کسی نے کسی کا ہونا میرا وہم نہیں تھا یہ میرا فواد آگھر آ گیا تھا وینہ بتا رہی ہے اس نے وہی شیروانی اور پیجاما پہنا ہوا تھا جو آپ کو میں نے دکھایا تھا اس نے ہمارے کمرے کی علماری سے وہی ڈریس لیا ہوگا وقار احمد نے وینہ کی طرف دیکھا یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے فواد کو دیکھا ہے اس حال میں جی انکل میں نے اسے دیکھا اس نے مجھ سے بات کی ہے وقار احمد نے کچھ اور مزید نہیں پوچھا اس نے برکی سرس سے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے تیز تیز بولنے لگا بہا سیکیورٹی کو ایلٹ کر دو کچھ لوگ ادھر ہال میں بھی بھیجو کچھ لوگوں نے یہاں فواد کو دیکھا ہے ہر ایک کو چیک کرو اگر فواد یہاں ہے تو وہ ہوتل سے باہر نہ نکل پائے سپیکر پر اناؤنسمنٹ ہونے لگی اس ہال سے کوئی باہر نہ جائے فواد تم جہاں کہیں ہوں ہمارے سامنے آ جاؤ ہال میں جیسے سکوت چھا گیا لوگ اپنی جگہ پر جامید ہو گئے پولیس سولجرز ہال کے دروازے پر کھڑے ہو گئے فضا میں سیاہ دھوے کی بدلی سے نمدار ہوئی ہاں میں کسی قسم کی آتش دگی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھوہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا دھوے کی وہ بدلی ہوا میں تیرتی ہوئی ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی وقار احمد کی بھی نظر اسی پر تھی دھوے کی وہ بدلی ہوا میں پھیلتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی اور پھر وہ سیاہ دھوہ ہوا میں بکھر کر کہیں غائب ہو گیا اسی دوران وینہ کی آواز وقار احمد کی سماس سے ٹکرائی انکل آپ نے میری پوری بات نہیں سنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ فوات کا جسم ہوا ہی تھا وقار احمد کے پورے جسم سے جیسے جھر جھری دوڑ گئی کہ کیا کہہ رہی ہو جی انکل میرا یقین کرے جب امی میرے قریب آئی تو فوات کا ہوائی روپ ایسے ہی ایسا ہی سیاہ بدلی میں تحلیل ہو گیا تھا جیسی ابھی فضا میں نمدار ہوئی تھی وقار احمد خاموش کھڑا وینہ کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا ذہن وینہ کی بات کو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں تھا احمد جذباتی انداز میں وینہ سے بولی میرا فوات زندہ ہے اس کا جسم ہوائی کیسے ہو سکتا ہے تم کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو وقار احمد احمد کے شانوں پر بازو حائل کرتے ہوئے اسے سوفے تک لے گئے وینہ کو کوئی وہم ہوا ہے تم خود کو سنبھالو ہمارا بیٹا ہمیں ضرور ملے گا کچھ دیر کے بعد عارفین اور اجاز بھی آ گئے ان کے سامنے کسی نے فوات کی بات نہیں کی بلکہ اس واقعے کو نظر انداز کر کے رسم کی تیاری میں مصروف ہو گئے عارفین اور وینہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو منگنی کے انگوٹھی پہنائی عزیز و وقار اپنے دوسری رسمات نبھائی فنکشن رات گئے تک جاری رہا دوسرے رشتہ داروں نے تو اس تقریب میں بہت انجوائے کیا مگر وینہ جس کی منگنی تھی وہ بجی بجی سی تھی ایسی ہی حالت میں احمد اور وقار احمد کی بھی ایک عجیب سا خششہ ان کا سینہ چیر رہا تھا رات کے ایک بجے تقریب اقتتام پذیر ہوئی تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے احمد اور وقار احمد بھی اپنے گھر آئے تو ملازمیں دروازہ کھولا وقار احمد تو بات روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا مگر احمد علماری کھول کر برکی سرس سے کو جھوننے لگی وہ بوکلائی سی کپڑوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی وہ سارے کپڑے نکال نکال کر زمین پر پھیکنے لگی وقار احمد نے اپنے کف کا بٹن کبند کرتے ہوئے تاجب سے احمد کی طرف دیکھا یہ کیا طریقہ ہے علماری سے کپڑے نکالنے کا احمد کو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا وہ اپنے کام میں مہو تھی وہ اس نے سارا خانہ خالی کر دیا پھر علماری کے باقی خانوں سے کپڑے نکال نکال کر بھی باہر پھیکنے لگی اس نے ساری علماری خالی کر دی اور پھر اپنے دونوں بازو سیدھے کر کے اپنے ہاتھ اکڑا لیے اور گلوگیر لہجے میں بولی وہ بہدھامی شیروانی علماری میں نہیں ہے کیسی باتیں کر رہی ہو احمد خود کو سنبھالو وقار احمد نے احمد کو شانوں سے پکڑتے ہوئے سوفے پر بٹھا دیا احمد نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے وقار احمد کی طرف دیکھا وینہ نے تو وہ شیروانی نہیں دیکھی تھی تو پھر کیسے اس نے بتایا کہ فوادنی بادامی شیروانی پہنی تھی اور اس پر براؤن دھاگے کی گولڈن تلے کا کام تھا وقار احمد سوچ میں پڑ گیا یہ سب باتیں اس کی سمسے بلاتر تھی اس نے احمد کی بالوں کو سہلائیا خدا پر بھروسہ رکھو جاؤ جا کے چینج کر لو احمد دھیرے دھیرے قدم اسے چلتی ہوئی باتروم تک پہنچی وقار احمد کے ذہن میں وینہ کا جملہ بار بار گنج رہا تھا انکل فواد کا جسم ہوائی تھا اس کا جسم سیاہ دھوئے میں تبدیل ہو گیا تھا وقار احمد کے ذہن میں سیاہ دھوئے کی اس بدلی کا خیال بھی آنے لگا پھر اس کا ذہن ماضی کے دریچوں سے کسی بات کو دہرانے لگا جب چرس بھرے سگریٹ پینے پر وقار احمد نے فواد کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا تو وہ چیخر بولا تھا ڈیڈی اس دھوئے میں کبھی آپ کا بیٹا بھی دھوا ہو جائے گا اس خیال سے اس کے جسم میں جھر جھری دوڑ گئی اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے یا اللہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہو میرا بیٹا زندہ ہو زفر اپنے باہر کے معاملات نبٹا کے اپنے ملک واپس آ گیا وہ ماریا کے ساتھ شمون کے گھر والوں سے تازیت کے لیے ان کے گھر گیا شمون کی بے وقت اور عجیب موت سب کے لیے پہلی بنی ہوئی تھی زفر کو ماریا کی حالت پر تشویش ہو رہی تھی کہ شمون کی موت سے وہ اس قدر خوافزتہ کیوں تھی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کیا آیا ہے زفر نے شمون کے والے سے پوچھا شمون کے والد نے گلوگیر لہجے میں کہا ہمیں پوسٹ موٹم کی ریپورٹ سے کیا پولیس قاتل کو ڈھون بھی لے تو ہمیں کون سا ہمارا بیٹا وابس مل جائے گا مجھے آپ سے ہمدردی ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کیا بات سامنے آئی ہے شمون کے والد نے لمبا سانس کھیچا ریپورٹ میں دو باتیں سامنے آئی ہیں ایک یہ کہ کسی جنگلی جانور نے ان کے جسموں سے خون چوس لیا اور دوسری بات یہ کہ ان کے جسم جھلسنے سے ان کے دل سکڑ گئے ان کے جسموں پر کوئی آتشگیر مواد استعمال نہیں ہوا ان کے جسموں سے صرف ریت میدی ہے گویا کہ ریت اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ ان کے جسم جھلس گئے ایسا کیسے ممکن ہے چولستان کے اس جنگل کے قریبی علاقوں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق جب ان لوگوں نے لڑکوں کی لاشیں اٹھائی تو ریت اس قدر گرم نہیں تھی اور نہ ہی ایسا ممکن ہے ایسا جنگلی جانور نظر آیا اور نہ ہی ایسی نشانی ملی جس سے معلوم ہو کہ ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی تھا یہ سب بتاتے ہوئے شمون کے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے زفر نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا ہمت رکھے خدا کو یہی منظور ہوگا تینوں لڑکوں کی موت واقعی بہت عجیب طریقے سے ہوئی ہے مگر آپ پولیس کی تفتیش میں ان کی مدد کریں معاملے کی تہہ تک جائے مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا زفر اور ماریا دو گھنٹے ان کے گھر گزارنے کے بعد پہلے اپنے گھر آ گئے رات بارہ بجے کے بعد زرگام اپنی گاڑی میں گاؤ سے نکلا شہر کے محلے اور گلیہ سنسان تھی لوگ گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے سڑکوں پر بہت کم گاڑیاں نظر آ رہی تھی مگر جس ٹوٹی پھوٹی سڑک والا راستہ زرگام نے اختیار کیا وہاں اس کی گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی تھوڑی سے سفر کے بعد وہ جس سڑک پر آ گیا تھا وہ سڑک شہر کے وسیق عبرستان کی طرف جاتی تھی وہ سڑک تو ہمیشہ سے ہی رات بارہ بجے کے بعد سنسان ہو جاتی تھی عبرستان کے قریب پہنچ کر زرگام نے گاڑی روپ لی وہ گاڑی سے اترا اس نے پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی اس نے گاڑی سے کالا شوپر نکالا اور وہ شوپر لی کر قبرستان میں داخل ہو گیا قبرستان کے شروع میں ہی ایک دھمسی لائٹ لگ گئی تھی جو قبرستان کے اندھیرے کو دور کرنے کیلئے کافی نہیں تھی زرگام نے سیاہ شوپر سے ٹوچ نکالی اس نے ٹوچ آن کی اور شوپر سے سیاہ چگہ نکال لیا اس نے شوپر زمین پر رکھا اور سیاہ چگہ پہن لیا چولے کی کمر کمر کی طرف ایک ٹوٹی سی لٹک رہی تھی جسے اس نے اپنے سر پر پہن لیا نہ صرف اس کا سر چھپا دیا بلکہ اس کی آنکھوں تک لٹکنے لگی وہ ٹوچ کی دھتیسی روشنی کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا یہ قبرستان کئی سو سال پرانا تھا کئی سو سال پرانی قبریں اس تو نابود ہو چکی تھی اور ان میں نئے مردے بھی دفنائے جا چکے تھے ان کئی سو سال پرانے مردوں کی روحیں اب بھی اس قبرستان میں بھٹک رہی تھی وہ خاص نظریں جو ان روحوں کو دیکھ سکے عام انسانوں کے پاس نہیں تھی مگر زرغام جیسا شیطان اپنی طاقت اپنے علوم اور تجربے کی بنیاد پر اپنے آس پاس بھٹکنے والی روحوں کو محسوس کر سکتا تھا وظاہر محسوس ہونے والے سناٹے میں کتنی اہبکا کتنی چیخے اور کیسی کیسی دلسوز آوازیں زرغام کی قوت سماس سے ٹکرا رہی تھی وہ بے خوف آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ مختلف قبروں پر ٹوچ کی روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کچھ قبریں انتہائی خستہ حال تھی جن میں پڑے ہوئے انسانی ہڈیوں کے ڈھاچے صاف دکھائی دے رہے تھے زرغام ایک ایسی ہی خستہ حال قبر کے قریب رک گیا اس نے سیاہ شوپر سے ایک روئی کی بنی ہوئی گڑیا نکالی اور زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا اس نے خرپے کی مدد سے خستہ حال قبر کے پاس سے تھوڑی سی زمین کھر دی اور اس گڑیا کو زمین میں اس طرح دفن کیا کہ اس کا سر باہر رہ گیا باقی دھڑ مٹی میں دفن ہو گیا اس نے لوہے کی ایک پنٹ لی اور اس گڑیا کے ماتے پر گھسا دی اس عمل کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اس نے گڑیا پر پھوکا اور اس کے اون سے بنے ہوئے بالوں کو آپس میں گرہ لگا دی اور پھر بھیانک انداز سے مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا وہ تیز قدم پھلانگتا ہوا قبرستان سے باہر نکلنے لگا جیسے اس خاص عمل کے بعد قبرستان سے باہر نکلنے کا وقت اس کے پاس بہت کم ہے اس نے کئی قبروں کو اپنے پیرو تلے رون دیا اوبر کی سرس سے قبرستان سے باہر نکلا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہو کے جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکل گیا رکسانہ اور توقیر نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز عدا کی اور پھر دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئے وینہ کی منگری میں ہونے والے واقعے کی خبر ان دونوں تک بھی پہنچ گئی تھی وہ واک کرتے ہوئے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے جو کچھ مجھے ایمن نے بتایا وہ سب کیسے ہو سکتا ہے رکسانہ نے توقیر سے پوچھا توقیر جو جوگنگ کرتا ہوا ایک لمحے کی یہ ٹھہر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا کبھی کبھی خششات ہمارے شعور پر حابی ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں وینہ کو ڈر تھا کہ وہ کبھی فواد کوئی جیون ساتھی نہ بنے کیونکہ وہ فواد کو پسند ہی نہیں کرتی تھی اس کا خششہ فواد بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایمن کی دیری نہ خواہش کی فواد اس کا خریدہ ہوا جوڑا پہنے حقیقت کا روب دھار گئی یہ سب سائیکولوجی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے رکسانہ نے توکیر کی طرف گہری نظروں سے دیکھا کتنی آسانی سے تم نے ان سب کو انسانی نفسیات کا نام دے دیا دل دماغ جس سے جسمی یہ سب جس کے بغیر بیمانی ہے وہ یہ روح ہے وہ ہے روح جسے رب گوشت کے اس پتلے میں کھوکتا ہے روح جو جسم کے مردہ ہوتے ہی احساسات جذبات شعور سب کچھ ساتھ لے جاتی ہے کیا تم روح کی حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو توکیر بھی خاموشی سے رکسانہ کی ساری بات سن رہا تھا دیرے سے بولا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ خوات مر چکا ہے کیا ہم یہ بھی تسلیم کر لے کہ ہماری ہو ریا ابھی توکیر بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ رکسانہ نے اس کے کندے سے لگ کر رونے شروع کر دیا ایک سال ہو گئے ہیں ان چاروں کو لا پتہ ہوئے ہم کیا سمجھیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ توکیر نے اس کے شانے پر اپنی باہ دراز کر لی اس طرح کے خشات اپنے ذہن میں مت لاؤ میرا دل نہیں مانتا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ہو ریا اچانک ہمارے سامنے آ جائے گی وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر آ گئے توکیر آفیس جانے کے لئے تیاری کرنے لگا اور رکسانہ اس کے لئے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی توکیر کرتی سے تیار ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا بیگم جلدی ناشتہ لاو دیر ہو رہی ہے رکسانہ نے سینوچ میکر کا بٹن آف کیا اور سینوچز نکال کر ٹرے میں رکھے اور ساتھ میں چائے کے دو کب بھی ٹرے میں رکھ لئے وہ توکیر کے قریب آئی اور ناشتہ سرف کرنے لگی اس دوران توکیر کی موبائل کی رنگ ہوئی سکرین پر انسپیکٹر کا نمبر دیکھ کر توکیر نے موبائل کان سے لگایا جی انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر کی بات سن کر توکیر جہاں تھا وہیں جیسے منجمد ہو گیا چند ساتھوں کے لئے جیسے وہ پل کے چھپکنا ہی بھول گیا وہ باکھلائے ہوئے انداز نے بولا ہم بس ابھی پہنچتے ہیں توکیر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رکسانہ بھی گھبرا گئی کیا ہوا ہے کس سے بات کر رہے تھے توکیر کے چہرے پر خوشی اور پریشانی کی اگجا تاثرات تھے مگر الفاظ جیسے اس کی زبان پر ہی اٹک گئے تھے وہ با مشکل بولا خوریا مل گئی ہے مگر وہ شفاہ ہسپتال میں ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ملی ہے اور ابھی تک بے ہوش ہے انسپیکٹر کے پاس ہوریا کی تصویر تھی اس لئے انہوں نے اس کی شنافت کر لی وہی ہوریا کو ہسپتال لے کر گئے ہیں میری ہوریا مل گئی ہے رکسانہ کی آنکھیں بھیگ گئی مارے خوشی کہ وہ اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی دونے میں ابھی جلد جلد گھر سے نکل کر شفاہ ہسپتال پہنچ گئے دونوں روم نمبر 46 میں پہنچے بستر کے قریب آ گئے ہوریا ابھی تک بے ہوش تھی اس کے معصوم جہرے پر بے شمار خراشے تھی رکسانہ تو بے خودی میں بیٹی سے لپڑ گئی توخیر بیٹی کا ہاتھ تھامے اپنے آسوں پر قابو نہ با سکا لیڈی ڈاکٹر نے رکسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جائیں میں آپ کے احساسات سمجھ سکتی ہوں مگر آپ کی بیٹی کا ٹریٹمنٹ ابھی پورا نہیں ہوا ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا یہ خطرے سے باہر نہیں ہے آپ باہر بیٹھ کر دعا کریں جو ہی ان کو ہوش آیا ہم آپ کو بلا لیں گے انسپیکٹر بھی توخیر اور رکسانہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئے آپ کو ہوریا کہاں ملی اور اس کی یہ حالت توخیر نے بچھا انسپیکٹر نے لمبا ساس کھچھا صبح صبح ہی قبرستان کے گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ قبرستان میں کوئی لڑکی بے ہوش پڑی ہے اطلاع ملتے ہی میں آپ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبرستان پہنچا ہوریا چند خستہ حال قبروں کے قریب بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی سوائے سر کے ہوریا کا سارا جسم گیلے گارے سے لطپت تھا بلکل ایسے جیسے گیلی مٹی کے کسی گڑھے سے نکلی ہو اس کے سر کے سامنے پیشانی سے خون بہ رہا تھا ہم نے اسے بھمشکل ہسپتال پہنچایا نرسوں نے اس کے جسم کو صاف کیا پیشانی سے اس کے خون بہت بہ گیا اور اسے دوسرے کپڑے پہنائے ہوریا کو ہوش آ جائے تو یہ سب علم ہو جائے گا کہ اسے اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے رکسانہ ہاتھ میں تذبیر تھامیں اوپر کی طرف دیکھنے لگی کسی ظالم نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے خدا اسے نہیں چھوڑے گا توکیر نے رکسانہ کی طرف دیکھا بس دعا کرو ہماری بیٹی کو ہوش آ جائے دونوں میاں بھی تذبیر پڑھنے لگے اور دعائیں مانگتے رہے تھوڑی دیر کے بعد امرجنسی روم سے نرس باہر آئی اور توکیر سے مخاطب ہوئی ہوریا کو ہوش آ گیا ہے آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں توکیر اور رکسانہ کمرے میں چلے گئے انسپیکٹر بھی ان دونوں کے ساتھ کمرے میں چلا آیا ہوریا نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رکسانہ کی طرف دیکھا اب آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے رکسانہ اور توکیر ہوریا کے بیٹھ کے قریب آ گئے ہوریا نے انجان سی نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور پھر کوئی تاثر دیئے بغیر لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی میں کہا ہوں اور یہ لوگ کون ہیں لیڈی ڈاکٹر نے توکیر اور رکسانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم ان لوگوں کو نہیں جانتی ہوریا نے ایک بار اجنبیت سے دونوں کو پھر سے دیکھا میں نے ان کو پہلی بار دیکھا ہے رکسانہ کچھ کہنے لگی تو لیڈی ڈاکٹر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر اس نے ان سب کو اپنے ساتھ باہر آنے کو کہا اور وہ کمرے سے باہر آ گئے ڈاکٹر صاحبہ ہوریا ہمیں کیوں نہیں پہچان رہی رکسانہ نے پوچھا ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہی فید اداس سے لہجے میں گویا ہوئی ہم نہیں جانتے کہ ہوریا یہ ہوریا کن حالات سے گزری ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنی یادداش کھو چکی ہے مگر یہ بات میں وسوق سے نہیں کہہ سکتی پہلے کچھ ٹیسٹ لینے ہوں گے ایک بات تو مجھے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ ہوریا اپنی یادداش ہو بیٹھی ہے آپ لوگوں نے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش نہیں کرنی ہے اس کے ذہن پر کسی قسم کا دباؤ نہیں پڑنا چاہیے ایک بار ٹیسٹ ہو جائے ریپورٹ آ جائے پھر آپ کو سمجھاؤں گی کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے پھر وہ انسپیکٹر سے مخاطب ہوئی آپ اسے ایک ذہنی مریض کی طرح سمجھے اس لئے ابھی اس سے کوئی سوال جواب مت کرے آپ کی تفتیش ہمارے علاج میں رکاوٹ پیدا کرے گی مہربانی فرما کر آپ ہوریا کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لے لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر انسپیکٹر توکیر سے مخاطب ہوا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں آپ ہوریا کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لے پھر اسے صورتحال سے آگا کر دیجئے گا میں آپ سے رابطہ رکھوں گا آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے ہوریا کو ہسپتال تک پہنچایا یہ تو میرا فرض تھا یہ کہہ کر انسپیکٹر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا ایک دو روز میں ہوریا کے ٹیسٹ کی ریپورٹ آ گئی توکیر اور رکسانہ لیڈی ڈاکٹر کے آفیس میں آئے آ جائے بیٹھے پھر وہ ریپورٹس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی ہوریا کی ذہنی حالت بلکل ٹھیک ہے اس کا یہ برطاو تشویشناک ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں شاید اس کی یہ حالت عارضی ہو کچھ روز آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے شاید سب یاد آ جائے گا اس لئے یہ بہتر ہوگا کہ اسے ساری صورتحال سے آگا کر دیا جائے پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے جائے کسی قسم کی کامپلیکیشنز ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں کچھ دوائیاں لکھ کر رہی ہوں یہ آپ اسے باقاعدگی سے دیتی رہیں توکیر نے عدویات کی پرچی لیتے ہوئے کہا ہم ماضی کی کچھ باتیں دھورا کے اسے اپنی زندگی کی یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں ناکٹر نے اس بات میں سر ہلایا جی بلکل اسے اس کی پسند ناوصند میں ایسا ماحول بنائے کہ جس سے اسے کچھ یاد آئے توکیر اور رخصانہ حریہ کو لے کر گھر آ گئے حریہ کو رخصانہ اس کے کمرے میں لے کر آئی حریہ اپنے کمرے کی در و دیوار کو انجان نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی گویا اس کے لیے کمرے کی ہر چیز نہیں تھی رخصانہ نے اس کے بیٹ پر بٹھایا تم آرام کرو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں رخصانہ حریہ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی توکیر حریہ کے پاس آیا بیٹی کو اپنے گھر دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا وہ حریہ کے قریب بیٹھ گیا اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا میرے گھر کی خوشیہ لوٹ آئی ہے تم نہیں جانتی کہ تمہارے بغیر ایک سال ہم نے کیسے گزارا کیسے کیسے خشاہ دل میں لے کے ہم انگاروں پر چلتے رہیں تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو تمہیں آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا حریہ جذبات سے آرے صد آنکھوں سے توقیر کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے توقیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھیچ لیا جب یاد آئے گا تب دیکھا جائے گا اب یہ زبردستی کی محبت مجھور مسلط نہ کریں توقیر سکتے کسی کیفیت میں کھڑا ہو گیا ایک بار تو دل نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اس کی حریہ نہیں ہو سکتی پھر لیڈی راکٹر کی بات یاد آئی کہ حریہ کو ایک ذہنی مریض کی طرح ٹریٹ کرے اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد رکسانہ اس کے لئے کچھ کھانے کے لئے لے آئی رکسانہ نے ٹری میں کچھ پھل اور سوپ رکھا ہوا تھا رکسانہ نے پھل سائٹ ٹیبل پر رکھ دیئے اور سوپ لے کر حریہ کے قریب بیٹھ گئی اس نے چمچ میں سوپ لیا اور حریہ کے موں کے قریب لے آئی حریہ نے اپنے ہاتھ سے چمچ پیچھے کر دیا پلیز آنٹی آپ مجھے بچے کی طرح ڈیل مت کریں آپ یہ سوپ رب کے چلی جائیں میں پی لوں گی آنٹی کا لفظ سن کر رکسانہ کی آنکھیں بھر آئی ٹھیک ہے بیٹی میرے ہاتھ سے سوپ نہیں پینا ہو تو نہ پیو مگر مجھے آنٹی مت کہو میں تمہاری مما ہوں رکسانہ نے انتہائی پیار سے کہا سوری کوشش کروں گی یہ غلطی دوبارہ نہ ہو حریہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا رکسانہ نے اس کے سر پر پیار دیا اور کمرے سے باہر آ گئی حریہ کے ملنے کی خبر نے دشاہ فواد اور خیام کے گھر والوں میں افرات افریق کا پیہ ماحول پیدا کر دیا امید کی ایک لہر ان کے دلوں میں بھی حلچل مچا رہی تھی مگر اس خبر نے انہیں ایک بار پھر اداس بھی کر دیا تھا کہ حریہ اپنی یاداش کھو چکی ہے وہ سب حریہ سے ملنا چاہتے تھے مگر توقیر اور رکسانہ نے انہیں کہا تھا کہ جب حریہ گھر آ جائے گی اس وقت وہ اس سے مل لے اتوار کے روز زفر وقار احمد ایمن زبیر اور ماہین رکسانہ کے گھر آئے توقیر نے ان سب کو مہمان خانے میں بٹھایا رکسانہ ان سب سے ملی اور پھر کچن میں جا کے چائے کا احتمام میں مصروف ہو گئی رکسانہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا دیکھنے میں بھی کافی چستے لگ رہی تھی ایمن نے توقیر کی طرف دیکھا توقیر بھائی بیٹی کے آتے ہی رکسانہ کیسے کھل اٹھی ہے اولاد میں تو جان فسی ہوتی ہے ہمارے لئے بھی دعا کرے کہ ہماری عذیتیں بھی کم ہو جائے توقیر احمد نے پر امید لہجے میں کہا کیوں نہیں بہن خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں جس طرح ہماری حریہ لوٹ آئی ہے اسی طرح خیام دشا اور فواد بھی لوٹ آئیں گے حریہ کے زندہ و سلامت ملنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ تینوں بھی کہیں روپوش ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی گھر نہ آنا چاہتے ہو یا کہیں فسے ہوئے ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں اپنی تلاش جاری رکھنی چاہیے زفر جو سر جھکائے خاموشی سے سب کو سن رہا تھا تھکے تکے لہجے میں بولا خدا کا شکر ہے کہ حریہ آپ کو زندہ سلامت مل گئی میرے من میں ترہ ترہ کے خشات جیسے پھن پھیلائے بیٹھے ہیں جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے امید بھی ٹوٹی جا رہی ہے زفر کی اس بات پر زبین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا مایوسی کی باتیں مت کرو ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ حریہ کی یہ آداش بہت جلد واپس آ سکتی ہے کیونکہ اس کی ذہنی حالت نارمل ہے اس کی یہ حالت کسی حادثے کا نتیجہ ہو سکتی ہے جو ہی حریہ کی آداش واپس آئے گی تو وہ بتا سکتی ہے کہ اس کے دوست فواد خیام اور دشاہ کہاں ہیں امید کی اس کی رن نے ہم سب میں حوصلہ پیدا کر دیا ہے اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشم پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ